کیا آپ جانتے ہیں بھارت کا ایک لوتا ایسا ریلوی سٹیشن جہاں بیزا انوار رہے ہیں کیا آپ جانتے ہیں بھارت میں سب سے ہونچی بیلڈنگ کی سہر میں ہے دوستو کیا آپ جانتے ہیں دنیا کے سب سے سرچی سہر کہاں پہ ہے دوستو ایسے ہی امائزنگ فیٹ دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لاس تک جرور دیکھیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لے اور ساتھی بیل آئیکن کو پریس کر لے فیکٹ نمبر فورٹین اب انڈیا میں سو سٹارٹ اپس یونیکون ہو گئے ہیں مطلب سو ایسے سٹارٹ اپ جن میں ایک سٹارٹ اپ کی ویلیویشن سات ہزار کرون روپے سے زیادہ ہے ان سب کی ویلیویشن جوڑے تو وہ لگ بگ دو سو چالیس بلین ڈالر یعنی ایک لاکھ تکر جائے کرون فیکٹ نمبر تھرٹین سونی اپنا پہلا پروڈکٹ انیس سو چھیالیس کے انت میں لائے تھا جو ایک الیکٹرک رائز کوکر تھا اس پورڈک کی سب سے بڑی کمی یہ تھی کہ اس میں چاول کبھی کچھا رہ جاتا تھا تو کبھی زیادہ پک جاتا تھا فیکٹ نمبر ٹویل ایک اکیلے بھارتی ویکتین اپنے دیویو کو بچانے کے لیے خودی تین سو ساٹھ اکڑ جنگل لگایا ہے اس میں اسے تین سال سے ادھیک سمیہ لگایا اور اب اسے مولائی ون کے روب میں جانا جاتا ہے فیکٹ نمبر ایلیون آپ کو جان کر حرانی ہوگی کہ لگ بک ستیوی ستابدی تک بھارت دیش ویسو کا سب سے امیر دیش ہوا کرتا تھا فیکٹ نمبر ٹین انڈیا میں ادھیک اونچی بلڈنگیں مومبائی میں تقریباً چوبیس سو اسی بلڈنگیں ہیں جو پینتیس میٹر سے ادھیک اونچائی کی ہیں فیکٹ نمبر نائن ڈلی استhit اچھر دھام مندر چھیاسی اہار تین سو بیالیس وارگ فٹ پرسر میں فیلہ ہے یہ تین سو چھپن فٹ لمبا تین سو سولہ فٹ چونڑا تتہہ ایک سو اکتالیس فٹ اونچا ہے یہ پہلا موقع ہے جب گینیز بک نے اپنے وسال دھرمی گستلوں کی سوچی میں کسی ہندو مندر کو مہنیتہ پردان کیے فیکٹ نمبر ایٹ انڈیاں سرائز ایکٹ اٹھارت سو سرسٹ کے انصار آپ کسی بھی ہوتل میں فری میں پانی اور باتروم یوز کرنے کے لیے پوچھ سکتے ہیں چاہے ہوئے ہوتل سیون سٹاری کیوں نہ ہو دلی کو پیچھا کرتے ہوئے ممبائی بھارت کا سب سے پردوسید سہر ساتھ ہی دنیا کے دوسرا سب سے پردوسید سہر بن گیا ہے دنیا کے دس سب سے پردوسید سہر کے سوچیں ہی ممبائی اکلاوتا بھارتی سہر ہے بھارت چائے کا سب سے بڑا اتپادک دیش ہے اگر پتی وقتی چائے پینے کے حساب سے انگلین دنیا میں سب سے آگے کیا آپ جانتے ہیں جاپان کا ٹوکیو سہر دنیا کے سب سے سرچید سہر ہے انڈیا کا ڈلی تیہتالیس پرستان پر لنکا پر چڑھائی کرنے سے پہلے سری رام نے رامیشورم سیولنگ بنا کر سیور آدھنا کی تھی آج بھی رامیشورم ہندووں کے سب سے پرمک تیر دستالوں میں گنا جاتا ہے سنسار بھر میں جگت پتا برمہ کا ایک ماتر مندر راجستان کے پسکر میں ازتھی دے مانتا ہے کہ مغل ساسک اورنگ جیب کے ساسن کال کے دوران انیکو ہندو مندروں کو دھست کیا گیا تھا برمہ جی کا یہی ایک ماتر مندر راجی سے اورنگ جیب چھو تک نہیں پایا تھے اس مندر کا نرمات چودویں ستابدی کیا ہوا تھا ٹریک نمبر ٹو تیروپتی استید وشنو مندر دنیا کا ایک ماتر ایسا مندر ہے جہاں سب سے زیادہ سردالو آتے ہیں ٹریک نمبر ون دیش کا ایک لوتا ایسا ریلوے سٹیشن ہے جہاں ویزا نیوار ہے یہاں اس ریلوے سٹیشن کا نام اٹاری ہے یہاں پر جانے کے لیے پاکستانی ویزا نیوار ہے کر دیا گیا ہے چوبیس گھنٹے کھوویا ہوا سرچھا ایجنسیوں سے گرے اس ریلوے سٹیشن پر بینا ویزا پہنچنے والے دیش کے کسی بھی ناغرک کو چودہ فورین ایکٹ کے تحت ماملہ درج ہوتا ہے اس ریلوے سٹیشن سے ہر ریلوے ٹکٹ کھریدنے والوں کا پاسپورٹ نمبر لکھا جاتا ہے